احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکرائبر و بہن بھائیو السلام علیکم آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ طریقہ آپ کریں چہرے کے غیر ویڑی بال یہ دونوں طریقوں سے استعمال ہوگا یعنی عمل بھی اس میں استعمال کریں اور یہ طریقہ بتایا جائے تھا وہ بھی آپ استعمال کریں عمل کیا آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سات مرتبہ پڑھ کر اور اخروڈ کے سات چھلکے اخروڈ کے سات چھلکے آپ نے لے لینے ہیں یعنی کہ جو اخروڈ آپ توڑتے ہو اس کے سات چھلکے آپ نے لے لینے ہیں اچھی طرح ان کو پہلے دھولی جائے گا دھولے کے بعد ان کو سکا کر پھر آپ ان کو جلا لیں جلا کر راہ کو اس کی راہ کو پانی میں ملا کر ایک پیسٹ کالے سے رنگ کا ایک پیسٹ بنے گا کالے سے رنگ کا ایک پیسٹ بنے گا وہ آپ نے بنا لینا ہے اگر آپ اس کا جیسے ایک ماسک کو تبور بنانا چاہتے ہو تو پھر اس کے اندر اندے کی زردی اور اندے کی زردی نکال کر اس کے اندر صرف سفیدی کا آپ استعمال کروگے تو آپ نے یہ پیسٹ بنا لینا ہے اور سات مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر تین مرتبہ اس چیز کے پر فوق مارکے اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کا کام دیکھیں اپنے پیسٹ کو بارہ گھنٹے تک آپ پڑھا رہنے دے تاکہ وہ ایک مکمل اگر آپ اندہ ڈالتے ہو تو پھر وہ جدی بن جائے گا آدھے گھنٹے میں اگر آپ اندہ نہیں ڈالتے تو وہ ویسے پیسٹ جو ہے پھولنے میں بھی دھوہ سو ٹائم لے گیا اور ایک جیسے کریم تیار ہوتی ہے وہ تکت تیار ہو جائے گی پھر آپ نے روئی کے ذریعے ہاتھوں کے ذریعے جیسے آپ کو مناسبت ہے آپ نے اپنی چہرے مبارک کے پر آپ نے لگا لینا ہے لیکن فالتو جہاں پر بال ہو جہاں سے آپ نے بال جھاڑنے ہیں آپ نے یہ عمل کرنا ہے کم سے کم صرف جب آپ دیکھیں جب آپ پہلی دفعہ بال جھاڑیں گے تو وہ جڑ سے نکل جائیں گے جب آپ دوسرے دفعہ یہ پیسٹ لگائیں گے تو وہ جڑوں کے اندر گس جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے تمام جتنی بھی بال ہیں وہ پھر دوبارہ نہیں آئیں گے یہ دو سے تین مرتبعہ آپ نے مہینے میں دھوڑا لیں تو یقین مانین آپ کا جو بالوں کا مسئلہ ہے وہ مکمل ختم ہو جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال دیکھیں گے بہت نایات نسخہ کر کے دیکھیں گے اللہ حافظ